بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یوز کرتے ہو although اور yet اچھا یہ word although آپ دو بھی یوز کرتے ہو کر سکتے ہیں آپ کہتے ہو اگرچہ کے لیے although یا آپ دو بھی کہہ سکتے ہیں AL card دیجئے TH اور UGH دو تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ yet کا مطلب کیا ہوا yet کا مطلب یہ ہے لیکن یا پھر بھی لیکن یا پھر بھی اب بات یہ ہے کہ although کے ساتھ آپ but کو یوز نہیں کر سکتے لیکن کا ترجمہ کرنے کے لیے عام طور پر but کا مطلب ہم لیکن لیتے ہیں لیکن جب although یا دو یوز ہوا ہوگا یہ بات notable ہے آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ کو کوئی sentences ملے اور کسی بھی لیول پر کسی بھی کلاس میں جو incorrect ہوں اور آپ کو ان incorrect جملوں کو ان sentences کو correct کرنے کا کہا جائے تو وہ mistake عام طور پر جو کرتا ہے examiner وہ mistake آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں کہ although کے ساتھ وہ but کا combination لگا دیتے ہیں اور آپ جب اس کو translate کرتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ sentence بالکل ٹھیک ہے اس میں mistake نہیں ہے اور آپ اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ already correct ہے تو وہ correct نہیں ہوتا یاد کر رکھنا ہے کہ although لیکن یا پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا ڈیرسٹورانس یہ اب آپ دیکھیں گا اگرچہ اس نے محنت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا یہ sentences جو yet اور although والے ہیں ان کو translate کرنے کے لیے آپ mind میں ایک بات رکھیے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے sentence کو دیکھنا ہے کہ وہ کس tense سے تعلق رکھتا ہے آپ کو tense پہ عبور حصل ہونا چاہیے آپ کو tense آتے ہوں گے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو اب دیکھیں گا اگرچہ اس نے محنت کی اگرچہ کہ انگلیش تو آپ نے 2 لکھ لیا although لکھ لیا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے میں آپ کو already کہہ چکا ہوں although اب اس نے محنت کی یہ past indefinite ہے although he worked hard اگرچہ اس نے اگرچہ اس نے محنت کی دو یا although he worked hard اور لیکن کا ترجمہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ yet سے ہوگا تو آپ اس کے لیکن کے ترجمہ کے لیے yet لگائیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ وہ اوپر تھا although چلا sentence آپ کا آگے گیا اور پھر center میں yet آیا اور پھر آپ کا sentence بکیا کا ہوگا تو یہ although چلا sentence آیا اور اس کے بعد yet لگا لیکن کا ترجمہ کے لیے کامیاب نہ ہو سکا پاسٹ ہے yet he نہ ہو سکا could not could not succeed یا پاسٹ لیکن کامیاب نہ ہو سکا although he worked hard اگرچہ اس نے محنت کی yet he could not پاسٹ اگر آپ کو examiner یہ دے دے یا آپ کے mind میں آئے کہ میں اس کو sentence کو یوں translate کروں although he worked hard but he could not پاسٹ تو وہ but لگانے سے غلط ہو جائے گا آپ نے although کے ہوتے ہوئے yet ہی لگانا ہے ایک sentence all لیتے ہیں اگرچہ وہ سب سے چھوٹا ہے اگرچہ وہ سب سے چھوٹا ہے لیکن لگا لیں یا پھر بھی ایک ہی بات ہے لیکن ذہین ہے اب یہ دیکھئے گا وہ سب سے چھوٹا ہے اگرچہ تو آپ نے although یا دو لگا لیا right although وہ سب سے چھوٹا ہے he is the youngest although he is the youngest لیکن ذہین ہے yet he is intelligent yet he is intelligent اب آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا وہ سب سے چھوٹا ہے اس کا use ہوا ہے اس ایمار کا use ہوا ہے یعنی کہ یہ آپ کا simple present ہے he is the youngest وہ سب سے چھوٹا ہے yet وہ intelligent ہے وہ ذہین ہے he is intelligent ٹھیک ہے تو اب آپ نے صرف main جو اس میں جو بات point کیا ہے وہ یہ ہی ہے کہ although ہوتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف yet لگانا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی جملہ ہو جس بھی tense میں ہوگا آپ نے اسی tense کے rules اور قوانین کے مطابق اس کی ترانسلیشن کر دیں نہیں ہے اور آپ کا یہ سنٹینس اس طرح سے ٹرانسلیش ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ سنٹینس لیتے ہو تو آپ اگرچہ آپ سچ بولتے ہو اگرچہ آپ سچ بولتے ہو اگرچہ آپ سچ بولتے ہو اب یہ دیکھیں گا اگر سنٹینس جو ہے وہ نیگٹیو موڈ میں ہے تو آپ نے اس کی ترانسلیشن نیگٹیو موڈ میں ہی کرنی ہے پہلے والا آپ کا حصہ ہے آپ سچ بولتے ہو ٹھیک ہے آلدو کا ترجمہ اگرچہ کا ترجمہ آپ نے آلدو یا دو میں کر دیا دو آپ سچ بولتے ہو آپ سچ بولتے ہو آپ سپیک سپیک آپ 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 اگرچہ آپ سچ بولتے ہو پھر بھی پھر بھی کا یا لیکن کا درجمہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے جب آپ پرسند انڈیفنیٹ میں ہوتے ہو تو آپ کا helping verb do not here does not ہوتا ہے do not here does not ہوتا ہے doesn't بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے yet the people the people don't you do not like you لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے people do not like you جہاں پر does not کیوں نے لگایا ہے کیونکہ people plural ہے آپ کا subject plural ہے people لوگ زیادہ ہیں not only a one person we are not talking about one person ہم کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر وہ ہوتا ہے اگرچہ آپ سچ بولتے ہو لیکن mr. acid آپ کو یا کوئی بھی ہے وہ پسند نہیں کرتا پھر ہونا تھا does not like you کیونکہ helping verb جو ہوتا ہے اس کے ساتھ es کا اضافہ کیا جاتا ہے according to the rules of present indefinite ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ plural ہے لہٰذا do not لگا دیا تو dear students یہ تھا combination آپ کا اگرچہ تھا آپ کا do یا although کا اور اس کے بعد yet کا اور key point آپ کا یہ تھا کہ لیکن اور پھر بھی کا ترجمہ کرنے کے لیے دو کے ہوتے ہوئے آپ but نہیں لگائیں گے بلکہ لیکن یا پھر بھی کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ yet لگائیں گے مجھے امید ہے آج کا یہ topic آپ کو informative لگا ہوگا اور interesting بھی لگا ہو یونیک بھی لگا ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو آپ اور ہمارے چینل کو آپ first time watch کر رہے ہو تو آپ اس کو like کر دیجئے share اور subscribe کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا lecture آپ کو ملتا رہے اس امید کے ساتھ کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجاز اللہ حافظ شکریہ